اسلام علیکم جی ناظرین گیا جالے تمام دوستان دا میں توڑا سجندے میں ترہا رباسہ دیکھتے ہیں جسی بہت ہی گریڈ پرسنیلٹی کو مجود ہیں استاد آمد ٹیپو صاحب کو انہوں نے سیٹ اپ تھے مجود اور ماشاء اللہ گریڈ استاد ہے گنے گریڈ پلیئر ہے گنے ایس سیزن میں کھیلے ہیں اور ماضی دے کارنا میں ماضی دی رپورٹس اور این ایڈی پرفارمس ہوتا نو سارے ہیں نو پتا کس اطارف دے متعای نہیں بڑی نائس پرسنیلٹی ہے گی ک کبوتر ماشاء اللہ بہت ہی عالی آنکو آگے رہے ہیں آؤٹسٹینڈنگ کبوتر نے زیادہ آنکو لا لکھے تھے ٹیڈی کبوتر نے تے چلیے استاد آدھر آلدہ گفتگوزہ دتنا شروع کریے تے آج دا انٹرویو بڑا انٹرسٹنگ ہوئے گا تسی دوستانے پورا ضرور بھی انہا انفرمیٹیو ہوئے گا جیسے کبوتر آنکو بھی کروا آگے تے ان استاد آدھر چلی اسلام علیکم صاحب جی والیکم اسلام علیکم حباز بھائی کی آل ہے ش شکر مالک دا چاہا سا جی کس طرح ہے اس فیلڈ جہاں دے ساڑا شروع واتی سوال دے ہیں یہ اندھا شروع واتی سوال دا پہلے بھی کافی انٹرویو ہیں جو میں داس چکے ہیں آتا نو یہ شوق تو ہے بچپن تو ہی گا سی اللہ بکشے بالا صاحب نے رکھے سان شوقیاں جڑے ہو شرازی نہیں اندھے لکے شرازی ہے اس ٹائپ دے کبوتر بھائی انہا دیکھ دیکھ کے پھر ہو سانو بھی شوق پہ آ گیا جوں جوں پھر بڑے اندھرے پھر کنورٹ ہو گیا ہے ادھر اڑانا لے پاسے اور ایس فیلڈ ہی چاہا گیا پھر تاڑی برادری شامل ہو گیا ہے ایک برادری ہے کیسے ہی گا لے برادری ہے ساڑی کی سوال دا رزلٹ آئے ہیں اپنے کو ایس سال بس مناسبی رزلٹ ہے الحمدللہ اچھے اٹھے نے آمر بھائی اندھے کو تبیہ ٹھیک نہیں سی گئی تا انہوں پتہ یہ شوقر ہے انہوں اور ایک دو پرابلمز ہی گئی ہیں سان بس کبوتر بھی نہیں پوٹے ٹائم سی رونے لیکن پھر بھی سا مل ہو گیا سی ہوں تے کٹھ دیاں بازیاں تے تقریباً سب کو لے جیت لیاں سان تے اچھے کبوتر سات بازیاں اڑیاں نے ڈیڑھ دو ساڑے بارہ ڈیڑھ دو ایک ڈیڑھ بے تک بیٹھ دے رہے ہیں بہت اچھے بہتری کب شاپیج تے پوزیشن کوئی نہیں آئی کب تے ماشاءاللہ اتکیدے چیمپئن ہوئے نے ساڑے ملکی آسر صاحب میرے انہوں بہت بہت مبارک اپنے پرانوں چھوٹے پرانوں م مدہ آگیا جب کبوتر اٹھے آہا جی آہا سبان اللہ لمیہ اور برکت پائے بڑا مدہ آیا یاسر بہت دے کبوتر انہوں نے ریزلٹ بے کے بہت مدہ آیا لمیہ انہوں نے اور کامیابی دبے اور برکت پائے انہوں نے دی کبوتر بازی اور ایک اور بڑی 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 گا لے گی کہ جڑا بندہ نہیں نا ماندہ ہی کہ یار ملک کے وجوہات کوئی پارید کی گرمی نہیں بھئی موسم ٹلائی دیا انہوں نے موسم میں لگا ہی دے کبوتر بھی ہونا دے گھنے جیر گال لے ہم دیئے کہ جڑا مخالف بندہ نا انہیں کوئی نا کوئی گال پھر کرنی ہی ہندی جڑا توڑا مخالف ہے تو اسی شام بھی بٹھا دے ہوگے تو لوگانے کو کیڑے کرنے ہی نہیں کہ جی نہیں ماں آیا سی مناسب نہیں آیا جی ایسران دی کئی چیزیں ہندھی ہیں نا تے اہو جی کرنا دے ہوتے اتیان نہیں دے ہوں ماشاءاللہ چیمپین لار ملکی آسر ہے گا گرمی ہے تو کی گرمی جنی پہ یہ میرا حال کافی سال آباد ہے انہی گرمی آئی یہ بہت اچھا ریزلٹ آیا تے گرمی ذرا کاٹ بھی ہوئی دے پھر بھی جیڑا چیمپین تے چیمپین ہی ہندہ نا ہے انہی کا لنہ وہ پھر ایک حسد ہندہ ایک دل دا حسد ہندہ ہے کہ جیڑا میں ایسا مجھنا مگے جی کسے دی جیتنوں بندہ اے کہہ کے ریجیکٹ کرے کہ یار ایت کی گرمی نہیں پہی دے دے اڑے دے دے ای اچھی ہے گردانی اے اے ہو جی گفتگونی کرنی چاہی سیگل کبوتر دی جیڑی اٹانمی اندھی اسٹرکچر ہے اندھی بوڈی ہے اندھی بارے کے لی ایسی چیز ہے جیڑی ہلے بھی تنسی سمجھ دیو کہ پردے چے رہ گی کوئی ایسی چیز ہے گی یار پردے بھلی جیڑی گالے نہ ہوتے ہوں زیادہ ڈیٹیلل جاؤ گے نا کہ یا استاد ہے کہ نے کبوتران دے پوائنٹ پرک پچان دے پوائنٹ داس دینے کہ جی سٹ چیزاں اندھی ہیں جی کوئی کہندہ پجا چیزاں اندھی ہیں پچاننا نہ لیا میرا تے نکتہ نظر ہے ہی گا بھے کوئی کوئی اٹھے لمبے چھوڑے پچان دی ضرورت نہیں اندھی کبوترانو پرک دے دوسری آتھیں پڑھ کے پوائنٹ بیکھ دے ہو مین چیز جیڑی ہے کبوتر دا کبوتر دی دو مچھی ہونی چاہی دی ایک چیز دوسری گال آگئی کہ او دا پرک تیلی جیسے لے دوسری بار دی بیکھو گے او مناسب ہونی چاہی دی درمیان علی تیلی میں کئی انٹرویو دس چکے ہیں دا نو کہ تیلی دی بناوٹ اتھ لی درمیان ہی چونی چاہی دی نا زیادہ باریک ہوئے نا زیادہ گول ہوئے پار ہو تو موٹی تیلی اللہ موٹی تیلی اللہ زیادہ گہرہ نہیں جاہے گا وہ پھر اے ریزلٹ ہوندہ ہوئے کہ چونکہ گہرہ نہیں گیا ہوندہ پھر زیادہ گرمی پہن دی ہے تو پھر وہ جلدی بیٹھ جاندہ ہے درمیان علی تیلی اللہ کبوتر جیڑا پہ اپنے ٹائم سیر بیٹھے گا صحیح پرواز گرمیچ کٹ کے آئے گا خراب بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ انہیں اپنا ٹائم جیڑا گزا رہا ہے نا اچھی جگہ تے گزا رہا ہوں گا تو جیڑا بہت زیادہ بری کو تو پا رہا ہوئے گا ایس طرح جس طرح خنجر دی شیپ ہوندی چھوری دی شیپ ہوندی اگو وہ بھی کبوتر جیڑا نا وہ پرفارم نہیں کرے گا کیونکہ اٹھو پھر لفے گا جس لئے اتلا پورشن جیڑا ایک ڈیڑھ انچ دا ہوندہ ہے وہ پھر جس لئے وہ لفنا شروع ہوئے گا چھے اٹھ کنٹے پھر وہ کٹ جاندہ کبوتر وہ بھی نہیں بیٹھ دا کار کار نہیں بیٹھ پار ہو گیا دم ہو گئی ہیڈ اچھا ہونا چاہی دا کبوتر دا کمر بری کونی چاہی دی یہ ہیڈ کس طرح دا ہونا چاہی دا ہیڈ اچھا اچھا خوبصورت ہیڈ ہونا چاہی دا توتے دی سیری نہیں دیسے نا یہ پانچ پیسا ہوندہ چکے ہاں توتے دا ہیڈ ہوندہ بیٹھ میں سیری نہیں ہونی چاہی دی فلیٹ لیکن پوائنٹ نکتے پر ایک پہچان ہے میرا پوائنٹ ویو ہے میری ریسرچ چاہی گی تے ہر استاد جڑا ہونے اے جو میں گلہ کر رہے ہیں ماں اے ضروری نہیں گیا کہ ہر کبوتر دے ہوتے لگ ہوا کئی کبوتر جڑے نے اے اس پوائنٹا تو ہٹ کے بھی اٹھ جان دے لیکن پھر او گل ہے ان دی ہے کہ کبوتر بازی دا پہچان دا دعوی جڑا ہے گا دعوی تے کرنے ہی نہیں چاہی دا دعوی باطل ہوندہ ہے اسی بھی جو گلہ کر رہے ہیں پرک پہچان دی ہیں وہ انہی کی اندھی ہیں کہ جسنا روپے چو چاران پنجی پرسنٹ تسی لال ہو پچھتر پرسنٹ اسمان نہیں دسنے انہوں چھڑ کے دیکھو انہوں دے بیچے پھر تسی نوڈ کرو گے کہ جڑے میں پوائنٹ داس رہے ہیں انہوں تو ہٹ کے جڑے کبوتر نے نا او کٹت دا دی چھوڑنگے اوڑی جان دے نہیں میری اللہ نے روپ آئی اندھی جان پر ہی جاہے ہیں اسمان دی جائے گا تو اوڑ کے آ سکت دے ہو لیکن جو پوائنٹ میں دو تین داس رہے ہیں اکسریت دے بیچے سوچو اسی کبوتر اوڑنا پوائنٹ آنے ہی کامیاب ہونے وی کبوتر جڑے نے اوڑا دے گینس پوائنٹ آنے والے وی اوڑ ساکے دے نہیں لیکن تسی مثال جڑی بھی لینی ہے یا ریسرچ اپنی جڑی اگر تورنی ہے اکسریت ہی فیصلے دے کرنی اکسریت دے بیچے جو پوائنٹ ثابت ہونڈ دے نے اوڑنا نوڑے اکسریت دے بیچے پوائن سبان ہی گا جے پربوزے گے نے چھڑ کے دیکھو کٹ گرمیج بھی اڑا لو اس تو بعد بہتی گرمیج نہ کرنا گھڑ لاؤنا دا جڑا پرفارم کرے ہو چنگا انہوں پھڑ کے دیکھو کی گیا ہو دیچ اینڈ آف ڈا ڈے نتیجہ ہے یہ کہ جنہیں مرسی پوائنٹ بے لی جیسے لئے دس کبوتر لگو گے نا جڑے بتالی پنتالی گرمیج پرفارم کیتا ہوئے گا جنہیں انہوں دساں کبوترہ دے بیچے ہوں آٹھ کبوتر جڑے نے انشاءاللہ ایسی پوائنٹ آ لے ہوں گے جڑے میں آتا ہوں دو تین دس ہیں صحیح تیلی دے بارے میرا جو مننا ہے نا کہ تیلی دے پر ماننا کیوں نہ چاہید ہے یا تیلی کبوتر دے جڑی ہے نا اور تسی کبوتر دے تیلی انہوں ہاتھ پھیر کے یا ہاتھیں پڑھ کے مٹائی جاج نہیں کر سکتے تیلی ایسی پچھانے نہیں ہے کبوتر دے پردی جڑی شیپ ہندی ہے نا اوہ دے تو اندازہ ہوندہ بے اندازہ میں کہہ رہے ہیں اے بھی دعویٰ نہیں گا ٹھیک ہے نا کیونکہ سارے استادے گئے نے دوست بھی نے ساڑھے تو بھی زیادہ ساڑھی یونگیج ساڑھے تو بھی یہاں گئے دے بچے ہیں دی ریسرچ اور تجربہ ساڑھے کو لو بد گیا ہے پچھے چھاڑ رہے ہیں نسانو لیکن تیلی میری نکتہ نظر ہے چیلی دی بناورت تسی پچان نہیں ہے جڑا اٹھویں نومی دسویں آخری تین کلیاں نے نا اوہ دی جڑی اٹلی شیپ ہے نا اے والی اے دے تو تسی جج کر دے ہو کہ تیلی موٹی ہے باریک ہے یا زیادہ باریک ہے جس لئے اے شیپ ہی چھ آئے گی نا تیلی اوہ زیادہ باریک ہی گی اوہ بھی اچھا نہیں ہوتا جس لئے کبوتر دے پردی تیلی اٹھو زیادہ گلائی جتا نومسوس ہوئے گی اٹھویں ایک ڈیڑھ انچ جڑا ہے گا اوہ موٹی تیلی زیادہ گول ہے گا زیادہ گول اور باریک دے درمیان ہی چڑی بناورتی گی ہے نا اٹھلی شیپ دی اوہ درمیانہ لی تیلی اے دے تیری سرچ کرو ایس پوائنٹ نو اپناو اے دے دے دیکھو جڑے کبوتر اڑ رہے ہیں گرمی پرفارم کر رہے ہیں تا نو آپی گل سمجھ آجا صحیح کبوتر بھی ایس تیلی دا مگواہ ہو ذرا میں ہوں تسی یا تے پھر بریک لاؤ گے تے میں اٹھ کے جام آجا ایک لاؤلہ نے تیلی کبوتر مگوا ہوں ساجی ہوں ان کبوتر آگئے ہاں جی کبوتر آگئے ہاں ان کی میں ایسی جج کر آگئے دوم جڑی ہو بس ہے مناسب دوم ہی گی ہاں ٹھیک ہے بند بندی کو مانگئے کمر جڑا ہو اصل دے بیچے کبوتر سارے اٹھنا لے اچھے ہوں دنے اے دیکھو نا زور لہا رہے ہیں انہوں جڑوں تک تسی بند نہیں نہ کرو گئے انہوں میں انہی در آگئے پتھا پھڑا ہوں گئے انہیں کھول دی نی دو میں کھول لی کبوتر تے ڈیپینڈ کر دا کہ تسی پھڑے یا کس نہ ہوئے اس لیے کبوتر میں تسی زور لانا ختم کرا کے خاموش کرا لگئے انہوں وہ شوق آستے تیار ہو جائے گا وہ دوبارہ دوم نہیں کھولے گا اسے نا پھر ایج فیکٹر بھی ہوں دا ہے اساقی ایج فیکٹر ہوں دا پرانا کبوتر پانچار سال پرانا جسرا میں پہلے دا سریاں ساں کے نارمادی ہوئے پانچار سال ازار سال ہی تسی وہ انہوں لات آدھا رہیاتیج پھڑے ہوں دا، ہزار ہو داخل ہو جاندے نا سیل بن جاندے نا انہوں نے پتا ہوں جسے لئے سی پھار دے رہنہوں نے پتا لگ جاندہ انہوں نے کہ شوق کرن لگئے نا اپنا آپ اوٹیلا چھار دن دنے تھے او ایس کر کے تو انہوں لگ دا کہ تم بہت باندھی گی ٹھیک ہے ایوی پوائنٹ جڑا پہ ہو اے تیلی گی انہوں پا میں کلوز کر لو میں دیکھ کھولے ہیں نا پرنا اے تیلی دی شیپ ہونی چاہی دی ہے درمیانا لی تیلی اے وہاں ہو زیادہ ساٹھے اچھے ان میں تا اندخان ناما نہ اے اس تو زیادہ بریگ ہونی چاہی دی اس طرح میں کہا خنجر دی طرح ہوئے اے تیلی دی فیانچر دی اتے والا پار باقی شیپ ہون دی ہے نامی اٹھمی دسمی نامی جڑی ہو نکل دی ہو رو بھی چنگی ہے نامی دسمی برابر آنو بھی چنگی ہے دسمی نیمی ہو رو بھی چنگی ہے ساری کندے چنگے ہو اکثر میں نے یا نا اے جڑے اے جڑے اے سرہ دے کندے نے گہرائی کرنے لیکن نہیں نہیں گہرائی جڑی ہے نا کبوتر نے تیلی دی لچک نالی کرنی ہے سمپل گالی موٹی تیلی اللہ کبوتر گہرا نہیں جائے گا اے انسا ایدر میں نہیں تیلی ایدر میں نہیں تیلی ہٹی جوڑ دے باہرے تو اڑا گی رائے ہٹی جوڑ کچھ بھی نہیں ہوں دا میں تنی ماندہ اچھا ہوندھی کی وجہ ہے بجا کچھ بھی نہیں تسی وجہ داس دیو کہ جوڑ دا کی تعلقے کبوتر دے چنگے برے ہونا میں تنی جیڑا جوڑا نو ماندہ میں تنی داس رہا وہ دی وجہ ہے یہ کہ ساٹھے کبوتر جیڑے اڑے نے بڑی گرمیچ وینر لار چیمپین ہوئے نے کھلے جوڑا دے ہوئے ہاں بلکل بلکل کھلے جوڑا دے اندھے جوڑ کبوتر دا عمر دے نال بھی چینج اندھا رہن دا مادیاں خاص طورتے پٹھیاں دے بند بند ہوئنگے زرے انڈیاں دے آنگیاں زرہ کھلے کر جاندی ہیں کئی مادیاں بہت کھلے کر جاندی ہیں تسی دیکھو گے تو بہت کھلے ہونا جوڑوں گے تو مطلب ہے کٹ دے ہوگے کھڑے جو دیکھ لو فیصلہ کار لو بند جوڑا لے رکھی جاؤ کھلے جوڑا لے کٹی جاؤ بیکھنج ایک چیز ہے یہ میرا جو مشاہدہ ہے اندھے جوڑ جوڑ بہت زیادہ ساڑ تے سختوں دینے وہ بلکل ٹھپے بچے باندے ہیں بقایا سارے جوڑ کھلوے جوڑوی جوڑ دے جس لئے نکتہ تو بیس کرو گے نا جوڑ کھلا ہوگے ٹائٹ ہوگے بند ہوگے سخت ہوگے نرم ہوگے کوئی فرق نہیں تو اڑے ہمیں زین دا اخترا آئے گی یا تو اڑے زین دے بیچی ہاں چھڑ دے ہوگے غلط نکتہ تو اڑے بڑھ گیا ہے زین دے جوڑ کھلا نرم سخت اورے کبوتر دے چنگے برے انال باپسانال کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق نہیں اے تو اڈی راہ ہے میری راہ ہے میرا میری ریسرچ ہے میرا پوائنٹ او ویو ٹیل دے بارے کی راہ ہے ٹیل جڑی چھوٹی اور بریکوں نیچے ہی دی بریک تو مراد ہے اندھی کہ کئی کبوتران دے نرماندیاں دے دم دے پر ذرا چھوڑے اندھی نے دم بند دا مطلب ہے جس لئے دم کوٹکے دکھی ہوگے سدھی ایس طرح ہوگے جس لئے شوق کر رہے ہو وہ تسی اور کمر ہو دا بریک ہوگے سیال کوٹی کبوتر جڑے آج کل خراب ہوگے انہیں پہنتیاں لے بڑے خوبصورت نیلی نیلی اکھاندے کالی اکھاندے تسی دیکھے ہوگے موٹے موٹے کبوتر اندھے نے ہونا بھی ہے گنڈا ہوندی ہے لکھ جڑا ہوندہ لکھ سمارٹ ہونا چاہیدہ ہے ایتھلیٹ نے نا بھی انہباس بھائی دی کمر ہی گئی ہے چالی انچ کنی ہے اوہ تھتی چالی ہوگی نا ایک بندہ ہی کمر ہی گئی ہے اٹھائی انچ ہے جس لئے لنبی دوڑ لاؤگے میرا تھن جڑی ہوندی ہے سو کلومیٹر دوڑنا پویے تکیڑا جسم کامی آبے گا پتلے آلا پتلے آلا کامی آبے زور ازمائی آلا کام ہوگے پلوانی آلا کام ہوگے پھر تاڑے آلا جسم کامی آبے ایتھلیٹ ہے کہ ریس لوانی ایسی ہے نا موٹی کمر آلا موٹے وزن آلا کبوتر جیڑا ہوئے وہ پرفارم نہیں کرے گا ظاہری گال ہے اور سمارٹ بریق جسم آلا بریق کمر آلا بریق دم آلا کبوتر اچھا پرفارم کرے گا واپسی ہوئی گی دوسری گال ہے ہن دی دم دے اچھے ہو نا کنٹرول کبوتر جیس لئے اٹھو ٹوٹھ دا ہے نا بارہ چودہ کنٹے پر انہیں واپسی کرنی ہن دی وزن ہن دا نہیں ہن دا ویٹ لیس ہن دا دے ہوا آکے دی دھن دا اٹھو دائے میں چال رہی ہن دی وہ پھر دم بہت سات دن دی ہو دا وہ پھر مرضی نا ٹوٹھ دا لگا آن دا جس رہے وہ تاڑنو نظر آنا شروع ہن دا پھر سمجھو بیٹھ گیا کار ایس کر کے پھر وہ جڑا اچھی دو مالا کبوتر رہنا پرفیکٹ باپسی لئے گا پرفیکٹ باپسی لئے گا دم پڑی ہوئے گی پھر یہ ہوئے گا کہ کشم کش دے بیچنا پیٹرول ہے گا تھوڑا انرجی تھوڑی ہے یعنی کہ ایک کنٹھے جو نے باپسی لئے نہیں ایس کشم کشی کنٹھے دو گر ڈیڑھ گئے اٹھا اٹھنا پہ جاندہ پھر ظاہری گال ہے اس لئے انرجی پیٹرول کہنے ہو ختم ہو جائے گا دیگے گا کبوتر رہ کٹ جائے گا صدی جی گال لے رہے جی کوئی سائنس دے گی سیمپل جی گال کبوتر میں بچھو کھیڑے اچھے کبوتر ہے اندھے نے جڑے تھوڑا پناب رکھ کے نکل دیں یہ جڑے کھالی کھار کے پناب نکل دیں ایسی اکل نہ لے گا کبوتر دی جسم تو ہٹ کے جس طرح میں پہلے کہا بھئے کہ سارے نکتے پوائنٹ جڑے چارہ نے پھارانے انہیں اسمان نے کوئی اللہ تعالیٰ دا بھی کوئی قدرت دا بھی عمل دکھا لے گا ہے کسی جانور دے بیچ ہوں دا جسم بڑا اچھا ہوں دا ہے لیکن انہوں اکل کٹ ہوں دی دماغی توڑ دے ہوتے ہو بہت اچھا ذہین کبوتر ہے وہ اسیسمنٹ کار دا ہے وہ اپنا جائزہ پورا پتہ ہوں دا ہے انہوں اندازہ ہوں دا ہے کہ میں واپس جانا ہے انہیں انرجی ہی گی اسے لئے وہ واپسی شروع کر دی جیدے بیچے جس کبوتر دے دماغی چکل کٹ ہوئی گی بے فکر فالی طرح اڑی جائے گا جس لئے وہ واپسی کرے گا ان طاقت ہوئی گی نہیں واپسی رہ سفر لما ہوئے گا سادھی جی گا کیا بات ایسی کر کے بلنڈ لائن نسلہ بل جاندہ ہے بندہ ایسی کر کے بلنڈ لائن رہدہ ہے کہ یار اے بھلے اے کبوتر میرے بڑے اچھے دے کیونکہ انہوں دے اس جوڑے دے بچے بیچ پڑی اکل ہوں دی وہی جنیٹیکلی فی جینز دے بیچے پاس آن ہوں دی وہی چل دی رہن دی دماغی توڑ دے ہوتے بہت زہین انہوں دے جسم بھی اچھا ہوں دا ہے باقی پوائنٹ بھی انہوں دے پورے انہوں دے وہ تاڑا شوک رہی جاندے نے گرمی دے بھی جو کام ہے آپ انہوں دے واہ صحیح کوئی ایسا پوائنٹ کوئی ایسی کبوتر دے بھی شرکت ہوئے کیڑا داز دے کے یار اے بہت درہ لمحی تو مراد میری انہوں کئی لوکی ہیں جنگل گار شاڑ دے آیا ہے ڈی 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 لمحی ہیں نوکا نہیں نہیں ایکسٹرہ اور نہیں رہی مناسب کہ تسی نار مادی آتھیج پڑے آئے تسی ہوتا ہیڈ بھی ایک رہی تا نمازہ آبے چراکی تا نو محسوس ہوئے گی جس لئے ہوتا سر توتے ارگا ہوئے گا نا اور اکھاچ چمک ہوئے گی اکل دی نشانی ذہین گروتر بار بار ایک کو میری گردان ہوں دی بار آنے تو اسی انہا پریکٹیکل کرنا ہے پتر اڑا اڑا کے بکھنے آسمان دے بیچ گرمی دے بیچ جیڑے جیڑے کبوتر اڈن گئے وہ پانچار کبوتر پڑیا کرو دیکھیا کرو انہا دے بیچ کی چیزیں ہی گیا انشاءاللہ تالا انہا دے بیٹا نو بیٹھویں سری جوڑ ہڈی کوئی رانگروب تو ہٹ کے ہونگے کالا پیلا نیلا کبوتر جیڑا گرمی جھوڑ کے آئے گا نکتے اہی دو تینوں ان کے کمر چھوٹی دم چھوٹی ہے دچا اور تیلی ہو دی اسی طرح ہوئے گی دسیدر میں آنی تیلی اکھ دے چمک دے فنکشن کیے گا یارتا نو ذرا جیس طرح چمک اندھی موٹی تسی دیکھو تے تن دیں کر کے شائن نہیں اندھی پانی دی طرح ڈھلک شائن نظر آئے گی چمک دے فنکشن کیے گا سمان دے جا گا چمک دا فائدہ کیا چمک دا فائدہ فائدہ فنکشن کوئی نہیں گا ایک ذہانت دا نکتہ ہے کبوتر دی پرواز دی نشان نہیں یہ کہ اے کبوتر دی بیچا لی اللہ نے جہور رکھے بچے آپ بھی اڑے گا بچے بھی اڑائے گا چمک دا مطلب ہے گا ایسا نکتہ نہیں گا میرا حل کو دہ دا بھی نہیں ہونا استاد یا شکین کو لیکن سیدھے بڑا غور کر رہے ہیں میں ایک انٹرویو سنیا ہی کسے بھی استاد چھٹو تو ستانو چھٹو وہ ڈفائن کر رہے سی نانی لانا چاہیتا ہے ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیتا چمک دا فنکشن جیڑا او جیتا کبوتر آسمان چے جاندہ کھا ستا دے نیرہ ہوندہ چمک ہوندی پھر اتھے گام کر دی جن اتھے انہوں برائیٹ نظر آندہ گل بھٹا کیے تو سی نا کسے استاد دا نا لگو تو سوال دا جواب دیا وہ انہوں دی اپنی رسرچی میں تا کھول کے داز دیتی ہے چمک دی گال ان پا میں میرے کھلیا فالو کر لو پا میں جیڑا تا تسی ذکر کر رہے انہوں دا کھلیا اپنا لو تسی لیکن ایٹ دا انڈ ساڑھی دو وان دی گلنہ سن کے تسی مائنڈ اپنے اپلائی کرنا کوئی ایسا فارمولہ تے ہے نہیں سا آب دا بنا آکے لکھ کے دے رہے ہیں کہ دو چار ہو جائے گا نہیں کبوتر بازی دی پرہ کین جی نہیں کبوتر بازی دی پرہ کوئی سب دی انگلہ سنو اپنا ذین اپنا پریکٹیکل اپنا تجربہ استعمال کرو تے بیکھو پنجہ دے بارے کی کہن دے پنجہ کی یہ کچھ بھی نہیں جسنا جوڑے اسی طرح پنجہ کچھ بھی نہیں پنجے نل کی پنجے تو نسل نلی تو پنجے تو نوک دے رانگ تو نسل پچھانی جان دی کہ ایک کیڑی بلڈ لائن دا کبوتر رہ گا وے کیڑی نسل چھو نسلہ پچھلے تیس سالے جا رہی ہیں دبالے لمریالے سادنالے جورے امام دین کمگر چینے کمگرالے چینے بھی انہیں تے مسے اور کئی نامے پھول گیا ہوں گا وہ کدھر گئی ہیں چالیس سالیچ نسلہ انتے کروس بریڈی کی لوکہ نے چالی پنتالی سال دے بیچے آن پسی چلالا آکے ہریکی رانگ نسل اور ایک ہی بن گیا پھر تسی ان گوگل کار لوو فیس بک کھول لوو تسی یا یوٹیوب امام دین تسی لکھو کہ دس ترہ دے امام دین نظر آنگے سو ترہ دے ٹیڈی تا نظر آنگے ٹھیک ہو نا کہ جی ڈابا لیتا نو پنجا ترہ دے نظر آنگے کہ اونہ ہے خام خیئی آپس دی کہ میں کمہ ڈابا لائیں جن دے کوئی کبھی ڈابا لائیں جن دے فضول چیزیں ہیں مہتر جان دے کیوں اچھاڑ دے ہو جوڑ ہڈی دوم جوڑ ہڈی پنجاب نوک دا رانگ میرے خیال نہ دیکھو غیر اہم چیزیں ہیں گی ہیں آخری گلہ ایک دو تا نو بار بار پہلے بھی دستی ہیں ہمیشہ ہی دس آنگا اڑا کے بیکھو کبوتر اچھی نوک تا نوک تا نو کبوتر رکھو دوم کینڈا جیلا چنگا ہوئے گا وہی کھلونے بھی لامو اللہ چنگی ہوئے گی تن کے کھڑا ہوئے گا اچھی کمر چھوٹی دوم اللہ کبوتر شولڈر کڑے گا بار نو پھر دا تا نو اچھا لگے گا کلر اچھا تا نو آپ پہ ہی پہ آ رہا ہے گا اور اتے خوبصورت لگے گا ایسی طرح تاڑے آ جڑے آئے گیا انہوں نے بھی اچھا لگے گا پرفارم کرے گا اور کیوں نہیں کرے گا اہم اے گالے کھڑت بھی چھوڑی کیا کوئی اچھی ہے کھڑے دے کبوتر نہیں گئے لیکن اٹھ دے نے شام تک اٹھ دے نے ساڑے پرچیاں چونہ دے دیکھا آڑے گئے واہ بریڈنگ آلے پاسے گئے جوڑ دا مطلب دس ہے ایسی کہ چالیس سال تو ایسی ہر جیٹ اڑا رہے ہیں بازیاں اڑا رہے ہیں بادر کبوتر ہوئے نے لاور بادر ہوئے نے بڑے بڑے اسی اسی کینٹھے بھی بنے نے بجتر بجتر کینٹھے اینا کبوترانا لی بنائے نے وہی لیا کے ٹر رہے ہیں اینا دے بھی جوڑ کھلے بھی اندھے نے بند بھی اندھے نے اسید کدی بیکھیا کدی شوق کرنگے گا اندھے ہلو بھی نہیں کدی بیکھیا جوڑ اندھے دیکھی دے شوق کرنگے شوق جیدے ہلو کرن جاؤ گے انہوں پتا ہوئے گا اپنے کبوتراندہ میں نوں اپنے کبوتراندہ میں اپنے کبوتراندہ حافظانوں اپنے کبوتران دھا پتا ہوئے گا میں ایتے ہو دے کبوتران دھے دیکھ کے کمنٹ پاس کارسا گنا ہے کہ یہ تینی کیسا کہ یار ہے تیرا فیلے دے پاسے میں تیرا آئے دے ساکنا مانا پنجی پرسنٹ کے یار ہے کبوتر تیرا اچھا ہے گا تے جس لئے میں کمانگا کہ اچھا ہے تے جس لئے میں پنجی پرسنٹ کمانگا تے پچھتر پرسنٹ چانس پہ رہ بھی ہی گا بیچ کے او میں نکوے کے پاس جی ہے تے تُسی چنگا کہہ رہے ہو یا تے بچے نہیں اڑانا اے ہو ساکتا ہے بریڈنگ آلے پاس سنان جی قدو آئے ہو بریڈنگ آلے بچپن تو ہاں اڑانا لی تے بریڈنگ آلے نال 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 دو شوک اینجی نے جسنا لازم ملزوم نے آپا زی بریڈنگ تے اڑانا لی شوک ہے کہ دوسرے کو ہٹ آئی نہیں ساکتے تسی ڈیپینڈ کردہ ہے تو اڈے ہوتے کہ تو اڈے کو جوڑا لانچے ایسی کیری ٹکنیک استعمال کر دے ہو جوڑا لانچے بھی ٹکنیک کا صدی ہیں صدی ہیں نہیں جسم جڑا بڑے جسم علی مادینہ چھوٹا جسم لال ہو نہ رہے کھلے جوڑ نہ بند جوڑ لال ہو بریڈ پر نہ موٹا پر لال ہو اہی اہی بیلنس ہے گا جہے اہی دو تین چیزیں گے ہیں اور کوئی راکٹ سائنس نہیں گی کہ مطلب سمجھا رہے گا انہیں کہ یا رہے جوڑا لگنا چاہیے باقی آخری فارمولا ہے ہی ایک بلڈ لائن چنگی ہوئے چنگے کھڑے دے ویچھو ایک نار لائلو چنگے کھڑے جو ایک مادی لائلو جوڑا لال ہو آپسی یا ایک کھڑے دے ویچھ پانچ نار چنگیاں پانچ مادیاں چنگیاں چنگے بلڈ دیا چھاڑ دے ہو آپسی لگن دے ہو جیڑا 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 لگ رہا کیوں نہیں اڈن گے ایک سائنس ہی گی ہے ٹکنیک ہے جوڑا لانا بھی کوئی اڈنی کو سائنس کو ہی نہیں گی بہت ٹائم بندی نے بڑا اچھا کار کے لائے بچے لائے اللہ بلو بھی لگ جاندہ نا انہوں بندہ تے آپ ہی کریڈ لگے گا نا انہوں میں ہمیں پھوٹا ماری جمع گئی جوڑا مہ لائے لیکن انہیں ایسا نہیں انہوں نے کبوتر پھڑ لیا انہوں نے کسی طرح آ جاندہ میرے کو آ گیا اچھا کبوتر بھی تے پھڑیا جاندہ ہے اچھا دے ہوتے آ جاندہ تاڑی مادی ادنے لینے کوئی لگ گئی کار دی یا بار دی یا کسیل نا آئی ایک جوڑا بڑا قدرت نا اچھا لگ گیا وہ دا انہوں نے کریڈٹ کبوتر باز لائے جاندہ میں جوڑا لائے ٹھیک ہے کریڈٹ بندہ بھی ہو دا جو مالک دعویٰ کر دے گا وہ منہ پے گا منہ چاہیدہ بھی یہ وہ مالک ہے بریڈنگ تو کندی متاثر ہوئے ہو آج تکر بریڈنگ نا شہنشاہ کنگ اللہ غریق رحمت کرے میاں نظیر صاحب لے لے آئے بریڈنگ دیکھتے ہیں کیڑیاں گلنہ سی ہونا چاہ جڑیاں تو اسی نہیں کتے پہنچے بڑا ٹائم دیتا ہے ایسی ہونا بڑا ٹائم ہونا کلو لیتا ہے ایسی ہونا نے دیتا ہے اپنا قیمتی ٹائم سا ہفتے پانچ دن اسی شادبہ کو ٹرنے سا روز لے لے آنی بہنے انہیں سا جا کے انہیں میاں ارشد چھوٹا پر آئے انہوں نے ساڑھی بڑھو دوستی کیسے میاں روح صاحب بھی ماجد ہو رہی ہے ایتے حلی چھوٹے کے سن لیتے نہیں میاں عظیم ہو رہی ہے میرا خد شاہد ہو تو پیدا بھی نہیں ہوئے انہیں خرق کنی ہمارے انہ عظیم دی کئی چیزیں کی ہیں دیاڑی چاہیی دئیو نا دیا گلہ یاد کرا ناستے میں اینہوں اہی کہن دے انہوں انہوں سے جو میں گال تا fattyبو چھت پرک پچان چنگے خدے دیاں بٹھا ہوں جکے اپنے خدے سوٹ لیں گا نا تے چنگے ہوئے انہیں گے اہاں ہاں غور کو رو کی کہا ہوимся چنگے خدے دیاں او دے چوں بٹھا ہوں حش کینا اپنے خدے سوٹ لیں چنگے ہوئے انہیں گے تارے ہونا دا سمجھن دی گالے کے بلاڈ چنگا ہوئے نا کبوتر دا اگر اچھے بلاڈ دا کبوتر ہے تو جو پوائنٹ دا انتو سی ڈسکس کر رہے تھا نا جوڑو دا کھلا ہوئے ہیں جی تیلی ہو دی اینج ہوئے ہڈی ہو دی اینج ہوئے یعنی کہ ادھے دس نقص پا دے ہوگے نا چنگے بلاڈ دے کبوتر ایچ وہ دو دن بچے اڑا دے گا دے چار دن آپ اڑ جائے گا ہو جا ساڑے تجرے میں چاہے چیزیں آئیں ہیں کھلی جوڑا لے پیڑے پیڑے جڑے لاغ دے کبوتر سان سانو اچھے نہیں سان لاغ دے لوکاں دے استاد آن دے مگر لاغ کے پوائنٹ آن دے راکھنے سان کبوتر دیکھنے انہیں آؤٹ کلاس پرفارم کیتا ہے آؤٹ ڈے بھی نے دے بچے بھی اڑا آئے نے والے ایس کر کے پھر اسی عمر دے اس سے نا تجربہ لیندے لیندے پوائنٹ تے پھر اسی جا کے لوک لائے اور سمجھے گا کہ یار پرک پچھان جڑی گی ہے نا کوئی ایس طرح اینی اسمان دے بیچے پتہ لاغ رہا تھا نو اپنے تجربے پریکٹیکل دے نال تے کبوتر اگر اچھے بلڈ دا اچھے کھوڑے دا کبوتر ہوئے نا ان دوسی جا کے استعمال کرو ان لے کے جاؤ گے تسی اپنے کارچنگا کبوتر تے ہو دے نال ظاہری کہا لے کوئی شرازی مادی تے تے نہیں لاؤ گے یا بلکل ہی ٹھپی مادی تے نہیں لاؤ گے اپنے اچھا کبوتر نار مادی لاؤ دے لال وہ جڑا بھی تو اٹھا کام کرے گا کیوں نکھ رہا تو اٹھے گل بھی تو اچھے کھوڑے ہر کاریچ اچھے کبوتر ہو لے کیسے کو دو دینے کیسے کو دو سو دینے کیسے کو دو سو دینے کیسے اسی کال کر رہا لگے کوئی ایسا بندہ تو آنو ملے آئے جڑا بڑی کنفرمیشن نا دازدہ ہے کہ اے ایک بوتر اینج بچے اڑھائے گا اے کرے گا تو آٹی نظران سامنے کوئی اہو جا بندہ آیا یار گال پتہ کی ہے اے جی نہیں گال لے گیے نا دعوے علی پھر ہے دعوہ آگیا نا جو میں تا نو کہہ رہے ہیں نا اسی کیتا ہے کہ دی نا ان کارنے میں نا پھر اسی کوئی اگر کاروی رہا ہوئے نا گال میری یاد ہے دے میں انہوں نا بیس ہی نہیں جاندہ پھر گالوں دی سنی جائے دی نا مقصد ہے گا پھر کہ جے عباس ہے گا عباس اگر اہو جی گال کرے گا تو میری دوستی ہے پیار ہے چھوٹا پر آئے میں اہو دے نا بیس کارلا مانگا اور انہوں میں سمجھا مانگا بلکہ کئی چیزیں میں عباس کولوں بھی سکھا گا اہا نہیں کہ چھوٹا ہے گا اہو دی ریسرچ بھی میں اپنے تے پلائی کرنگا پھر بچوں نتیجہ کٹ کے میں پھر ایک پوائنٹ نو بکھاں گا کہ یا رہ کی گال کالے گالتے سب دی سننی چاہی دی نا ہے نہیں ہندہ کہ اکلے کل لے گئے اور تسی یہ سارا کچھ ہی تا نو پتایا گا اے صورت ہے ساری اے ساری صورت ہے ہاں دوے یا لے گئے نہیں ہزی یہ نہیں کہنے کہ لوکہ نو پچھان پرک نہیں گی داستے نے لوگ مستاد لوگ سارے کہ اے اٹھے گا اے نہیں اٹھے گا پس ہی تے کسی حل جا کے نہ کنی دعویٰ کرن دی کوشش کیتی ہے نہ کرنا چاہیتا ہے میرے خیال نہیں صحیح کہلے اے ہی کہا لوگی نا کہ میں تا ڈیل جاماں تھے کبوتر فیل کری جاماں کہ اے پیڑا ہے تے اے چنگا ہے نہیں اے گاتی ہاں اے ہو سکتا ہے کہ تُو من لے جاماں ہے کہ استاز جی چھانٹی لا دیو میں تنو اتھے بے کے اپنے تجربے دینا لے انہاں دے بیچوں تنو چھانٹی لا دے آنگا ہے کہ یہاں رہے تر کو پنجا کبوتر نے اے ویڑا کھلا ہے اے تی کٹ دے یار او تی جڑے کڑے نے انہچ بھی یہ کو ہو سکتا ہے کہ دو چار چنگیں چلے جانے لیکن تُس ہی ہے بکو کہ اگر تیاں دے بیچوں دو بھی چنگیں چلے گنے تے ٹھائیاں تو تے جان چھوٹ گی تا ڈی کوئی نہیں کٹے تا سودا نہیں گا بھی تے چنگیں آگئے نا تا ڈی کو انہاں نو جوڑے لالو انہاں نو پھر بچے کڑا لو پان پان چار چار بچے چھڑ لو یا کھوڑا ہے مدان تا نو آپی دازنہ کبوتر میں چکا ہے تیجہ ستا جی ساڑی گفتود ہے نکلے اندازہ ہے گا لیکن دعوانی ہے دعوانی ہے شروع پرک پچھان کنی ہی گی ہے رپئی چھو چار انہیں ہے پرک پچھان ہی گی بارانے اسمان نے دسنا گیا شیخ صادق اللہ جنتاں چکار دے بے توکے والے بڑا بڑا نا ہویا شیخ صادق تھا توکے والے آسانو ہاں جی توکے یا لے تو اڈی خیار ہوئے کبوتر انہاں نے کدھی پھڑے نہیں سی جڑے انہاں جان دے انہاں پتا گا میں کی گال کر رہے ہیں وہ آتی نہیں رہے وہ سانو گالا کر دے انہاں نے کہا پھڑ پھڑ کے کی بے دے ہوئے وہ یا خربوزے نے پھڑ کے کی بے دے انہاں کبوتر بار بہکی داست دے انہاں نے اے چنگا ہے اے بھی چنگا ہے اے بھی اے کٹ دے اے بھوٹا چنگا ہے انہوں جوڑے پالا ہے اسی گوائے گے یار اسی ٹائم گزارے ہیں انہاں دے کولو کبوتر آتی جنہاں پھڑ دے انہاں توکے والے کہ انہاں دے گال نہیں بند ہوگئے جسے ملکل ٹھیک ہے انہاں خربوزے ہیں گے اے اہمی دکان دا رہی ہیں یہ انہیں اوکھا بنانا لی گالے کبوتر دے پرکھ دے پوائنٹ آناں ودا چڑا آکے پیش کری جانا بغلدہ پھرہن جستوہن جسے پچھون دھوم دے آئیں جسے کچھ دیاں کچھ دیاں یہ چیزوں پنجے دا رانگ جوڑ کھلا ہڈی چھوٹی بڈی سخت کشتی ٹھیک ہے جڑا جدن لگیا لگا رہا رہا ہے اڑان دی کبوتر بازی چیکن دے تو متاثر ہے گیا اڑان دی کبوتر بازی شیلی ااج کل تھا بھی بھی استاد نے اپنے دانے پانی دے ڈا رہے سب دا دانہ پانی ٹھیک ہوئے گا کبوتر جتے نے اس دانے پانی دے عادی ہو جاندے سب دا دانہ پانی ٹھیک ہوں گا جو بھی ہے لیکن اگر فیورٹیزم کیا یہ ہے تو کنوں فسانے گا ہے اللہ بخشے حاجی دین مستری دین صاحب ایسا اوڈیا ہیاتی چی نہیں دیکھیا ہے نا پیدا ہونا ہے کدی کیا بات بہت بہت بڑا ہی لمسی ہونا تو اڑا آنا لی قبوتر بازی گا ولی صاحب آئے قبوتر جوڑے بناندہ قبوتر دین نسلہ بناندہ ولی گزر گیا میاں نظیر تک قبوتر اڑا آندہ ولی گزر گیا حاجی دین مستری دین صاحب دو میں قصور دے آؤٹ کلاس ملکو جی دو میں قصور دے میاں صاحب لیانی دے حاجی صاحب قصور دے اس راں دے بڑے بڑے نام مقام ہوئے نے مستاز شمستو لیلوو ہین جی تے اپنے خان صاحب اخلاق ساری فیملی کریم بخش پھر قصور دے خیتیج بڑے بڑے نام ہوئے نے صحیح گاہ دے بڑے بڑے نام ہوئے نے راں لیکن پاک زیادہ ہے قصورہ لے انہوں ہی لکھے دیکھو جی ریکارڈ دے خلق کا لگنی ہی سٹری جڑی گی ہے جڑی کبوتر بازی دی سٹری آن ریکارڈ جڑی گی آہ تو دے بیچھے حاجی صاحب بہت اوٹ کلاس ریزولٹ ہیں کہ اسے گوکے انہوں کبوتر بازی پھیلی نیسی ہوئی آج کا لگا رہو اندے دے ہوا پتا نہیں کی ریزولٹ ہندہ لیکن وہ اپنے دور ایسی پرفیکٹ کبوتر بازی اسی اونا دا کبوتر کٹ دے ویکھے ہی نہیں کہ اتو نہ آیا بڑی صف گرمی تین چار بازگیں اسی بھی اڑی گنے پہ تیہا پسی جاہی ڈسکس ہو رہی ہے کہ آج نہیں پورے ہونے چار ہوتے نہیں وہ چار ہی زیرو نکل کے بیٹھے نشامہ تک کیا بار کیر دی گرمی جا زائے اندھے نہیں دیکھے ایسی کبوتر حاج دین صاحب اللہ بکش سب دعا کرو انہوں نے مفرد آستے سب دنیا تو جو جا چکے نے ساڑے پیاریاں سمیت مومنین جڑے گئے اللہ تعالیٰ انہوں نے جنتی جگہ دبے امین اسا ہی تو آڈے تھے کی تو انہوں ٹائٹلز ملے نے کنی دفعہ چیمپین ہوئے یار کو ساڑی چیمپینشیپ ہاں کوئی لمبی چوڑی اسٹری نہیں کی معمولی جے بندے ہیں اسی ٹھیک ہے کہ اترباز ہی بچپن تو ہی کی تھی ایس ویلے میری عمر سٹھ سال ہو گئی پچھلے تی بتی پینتی سال تو لگا تا رہا سی جیٹھ اڑا رہے ہیں مطمئن دسی ایت کی بھی اڑے ہیں ہار جی تا سی جی سو بازیاں اڑائی ہیں دنبے آ رہے ہیں بیچوں ہنسی نہیں سمجھائی ہر ان دے نالیہ سارا کو جتن دے نال تھوڑے ہی نہ ہونڈا تڑ واتو عزو منتشا واتو زلو منتشا جنورا بچا فی تیری دعائی گی ہے کبوتر بازی دے بیچے کبوتر باز برادری دے بیچے ایک نام مقام ہے گا تیرے پرادہ استادہ الحمدللہ اللہ اللہ شکر ہے ٹائٹل اسی جڑا دو دے بیچے میرا خیال ہے چیمپینشپ لوری کیسی اسی وینڈ کیتی سی پہلی بڑی چیمپینشپ لیکن جڑے آج کل کپ اڑ دے نے پچھلے وی پنجی تیس سال وی بائی سال تو جو والی چیمپینشپ اہو جی کسی کو لور دیں اب ساریاں نامی چھتا ایک کوئی پلیٹ فارم تے اڑ دیں جو میں ایسا لویا جس رہے جس رہے ایسا لویا پچھے تسی بیگھ لو پچھے ہر سال لور دے دو دو تین تین چیمپینش بند کے اڑ دے اپنے گروپ دا ایک چیمپین اندھا سی دوسرے گروپ دا دوجہ تیجہ چیمپین اندھا سی چیمپینشپ جتی سی ایسی اچھا ٹائٹل ہے گا سی اوہ دے تو دنیا نے جانے ہے پھر کہ یا رہے بھی کوئی کموتر باز ہے ساڑا بھی نام دنیا نو پتہ لگا سن دو ہزار اچ چو دیس سخیدہ چیمپینشپ ہی گی سی لور چیمپینشپ اوہ دو بورا لور ایک کوئی اس تو بعد بھی پھر آنتے رہے ہیں اوڑ دے رہے ہیں نمبر آیا ہیں دو سال پہلے میرے خل دوسرا نمبر آیا ہے سی ساڑا جی دے پہلے نمبر تے آیا سی جگہ کھوکر مولا کھوکر اوہ فرسٹ ہے گے سن اسی سیکنڈ ہے گے سن کی کوئر ٹائٹل سی پھر چھوٹے موٹے کپ باقی پنجاب آل پنجاب کوئی در اے نا بھی چھو ہر سال کوئی نہ کوئی کدھی بادر کو بھتر آ گیا کدھی ایوریج آ گئی کچھ نہ کچھ آئی جان دا ملدہ کئی دفعہ انٹری بھی واپس نہیں ہوئی دو سال پہلے یا پیچھلا سال اس تو دو سال پہلے اڈیا سی اورے ساڑا پہن تی چھو تجوی نان نسی گا ہو جاندہ ہے آپ سینڈ ناؤنس تو یہ سارے بیک کبوتر بازی جڑی لوگ اور دی ایک پلیٹ فرم تے آگی بہت اچھا تُسی کی سمجھ دیو کی کتھے آگے کھڑی ہوگی ایپ تے کھڑی ہو نہیں چاہی دی اسی اصل ہی اصل ہی جگہ ہی ہے یہ باقی تے پھر سیاست ہے نا ڈپلومیسی ہے پولیٹک سے گروپ بندی ہے وہ دیکھیا جائے تھے وہ اپنے اپنے گروپ دے گئے نا کبوتر بازی ہی اچھی چیز نہیں نہیں یہ نقصان دے گئے اس لیے میں تا نکی ہے کہ دعوی دار ہر سال لہ اور دے بھی تن تن چیمپین ساری دعوی دار ہے گئے ساری دعوی دار ایت کی ایک کوئی چیمپین ٹھیک نا اگلے سال کوئی اور ہوئے گا اس تو اگلے سال کوئی اور ہوئے گا کبوتر کس ٹائبز دے اسی رکھی ہوئے ہیں کبوتر ساڈے کو لیار شروع تے ایسی کیتی سی سیال کو اٹھی کبوتران تو ٹھیک ہے یہ وہ سن ساڈے کو پہلے لور جو اے ہی چال دے ہی زیادہ اے ہی چال دے ہوں دے سن کسوری ہیں دا تے لوری ہیں پتہ ہی نہیں سی اللہ بخشی ہے اشریفی بڑھ ساڈے کے ساڈے کسور تو کبوتر لور لے آئے لے دیکھو ہے ابھی کبوتر اچھے نے اڑ دے نے خوبصورت بھی بڑے اشریفی بڑھ سا فوت ہو گئے کسوری کبوترانوں لوری جنٹرڈیوز کرانا لے اشریفی بڑھ ساڈے سیال کوٹی کبوتر بڑے اچھے اڑا ہے ایسی شاماتا کو اڑ دے ہوں دے ساڈے ایس طرح دے کبوتر نہیں سنے گئے آج کال جسنا چھاتا لے بٹھے رہے موٹے موٹے دوسری بھی ڈیفرینڈ کبوتر سن وہ کبوتر بھی مہلیاں کالیاں کھان دے چوئے سیال کوٹی کلر دے کبوتر ہے بٹھے رہے ہیں چھو چھاتا لے ہیں چھو بڑے ہوئے کراسا چھو اصطار رضاکہ لے کالے موہ لے کبوتر سن ٹھیک ہے کیمنور علے پہنتی ہیں لے کبوتر جو وہاں والے بوتیاں ٹوپیاں نہیں سن یہ آوازیں ہونا دیا ساتھے جانسرے کبوتر سن نیلیاں نیلیاں کھا لے پھر استاد سیرے دے رنگلے رنگلی بریڈ سی وہی سیال کوٹی کبوتر سن چھوے ہیں چھو ٹھیک ہے پھر یونشاہ دے چھوے کبوتر چھوے سیال کوٹ دے بہت اچھے کبوتر ہوئے لیکن آج کال اس پاسی انہاں بریڈنگ وہاں پھر آساسا ٹائم دے نان نال پھر کسوریے کبوتر آئے ہونیس میں لے ان کسوریے ہی رکھے انہیں لالکھانے لے لگ بلڈ دے دب آلے سادنا والے امام دے ٹیڈی ہے لگ نے ٹیڈی ساڑے کل تین کرا دے کبوتر نے میں رہاں دے میاں نظیر آلے تے استاد آلے لو سائی دو دو پیس سارے ہیں دے بہاو میں سمینا کے داس بارہ تے انجیو بکھی آنگے دو دو پیس سارے ہیں جنہیں کہندے ہو دہانے ہیں توڑا سٹیمنا ہے گا دو ویکھنے نے کہ دو سو دیکھنا ٹھیک ہو گیا ساتھا چی یہ گیڑے کبوترہ تو سٹوال لے اے باز بھائی ساڑے کسوریے کبوتر نے لالکھانے اے کینٹھے ہیں لے بلڈ دا کبوترے پٹھا ہے گا یہاں گلی کو دو سال عمر دا لیڑ پونے دو سال دا زیادہ فرمس جیڑے دو آڑے ہوئے نے بڑے اچھے کبوترنے ہی آرہا لوگ کی کہیں دے لے گرمیاں دے بجھل آلکھ نہیں اڑ دی اللہ دی رحمانہ دے آڑیاں نکیوں ہو گئی ہیں کبوترہ آستے جس لئے گرمی پہ یہ نا ایسے اچھے اڑے رکھو کیا بار ماشاء اللہ اے نے کینٹھی ہے دے لوئی دوستوں اے نے کینٹھی ہے دے کبوتر اے نے نا لبسی ڈابالے بھی کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے نا ذرا فکی رانگیج بھی نکل دے نے کیونکہ نجھ ٹائگر پر بھی ایسی پایا ہے ٹائگر جیسے لئے ایسی بول لیں جنے جنے سادنا والے پرانے سادنا آلے کبوتر تے علماری آلے ڈابا آلے کبوتران دا اے کلر سی اے ذرا یاں گے گا اے ذرا پرانے اندھے نے ہور چھٹا گہرہ ہو جاندہ سبز پتیاں چٹیاں کان چٹے ہو جاندے نے زراعت ہوئے کھو گڑے چھے اگرین دے کھا ہے پر کھولو نا فردی تیلی دخوا آخر دے ایک ڈیڑھ انجھا لئے آج کل کبوتر جیڑے نے آدھے پچھتے گے نے کیونکہ کریزانج پہنے ان دسویں انے سٹی ہے کڑو یہ دی نومی درہ کچھو بار نوں نومی دیٹھویں لگ لگ کرو نا اے ان آخری ڈیڑھ انجھ دیکھو اے شیپی گی کبوتر دی اے تیلی ہونی چاہی دے اے تیلی ہونی چاہی دے نا زیادہ گول ہوئے تے نا زیادہ بریق ہوئے اے شیپی جیڑی کبوتر تیلی گی نا درمیانہ لی تیلی کو آئے جس طرح صاحب رہاں فرمایا ہی تیل بند کیا با پورا ملائم کبوتر ہے ماشاء اللہ آجیو ساجی اے ڈابلے بلکل اے بھی ڈابلے جیڑا ہے ستو پہلے پتھا سی اے اوڈا پی ہوئے اے اوڈا پی ہوئے ہلکا نکلے اے چھ سات سال عمر دا ہے وہ یانگے گئے فرق پہنے ٹائم دے نانا لاکھ جسم کینڈا رنگ ہر چیز جانوردی بدل دی رہن انہیں دی آکھ کلوز کر کے دوسری دخواہ ہوگے دے زرے جڑے نے نا یانگ پٹھیاں پٹھے دے اے ہو جائے زرے نہیں آکھ کی جان دے اس لئے عمر آکھ کبوتر دی بندی پانچ سال بعد جا بہت اللہ کیا کبوتر ہے واہ ماشاء اللہ دوستو اکھیں دی بڑی دور طلب ہے اے مشہور زمانہ ساڑے کینٹھی آلے کبوتر کینٹھی آلہ دے ایسی نا پایا ہے نا کینٹھی ایکچولی بندے دا نہ آئے صحیح اے سیر نمکہ ارسی توتا سیر بلکل ایسی طرح دے سارے کبوتر میرے کبوتر جس طرح دے دیکھو کہ ایسی ہیڈ دے ہو شازو ناظرے کو بیٹھ میں سیری دا نکلا ہوئے لیکن ایسی طرح دے پیرٹ لائک توتے دی طرح ہیڈ ہوئے گا کیا با بہت ماشاء اللہ صحیح ہے نا کروس بریڈ بھی ٹیڈیاں نہ کر دے کہ پیور لائے نہیں نہیں کروس بریڈ نہیں لالکھانے جڑییں کو ساڑے کو تین چار نسلائیں گی یعنی نا ٹائگر کینٹھی آلے سیبے آلے استاد سخی آلے چینے جڑے نے انہیں جو کالے بھی نکل دیں وہ بھی دھانا تھا لا لکھانے لے لا لکھانے جو رکھی دیں ٹیڈی ٹیڈی ہیں جو رکھی دیں کروس میں کدی بھی نہیں کر آیا شروع تو میری عادت کروس دا جوڑا میں کدی بھی نہیں لائیا کہ ٹیڈی تھے لا لکھانے مادی لائے بچے اڑھانا ستے نیور شام تک اڑھانے ہی نہیں یہ بھی اڑھ دیں شام تک انہیں چھو جڑا دو دن اڑھانا لائے ہوتے آؤٹ ہو گیا ہوتے بیسے نہیں اندر آنے تو ایک دن آلے ٹھیک نہیں چو بھی نکل دیں کیوں جی سبیر صاحب بہت ساہی نیکسٹ سادنا مزمالہ پڑھ کے چھاڑ دیں پتر درہ ساہی نو کی کمانگے سادنا شاباش اے امام دین کو بھوتا نے سادنا لے ہیں چو بنے نے اے انہیں اکھ دیکھو پہلے لالی کیسی نیلی اندھی جا رہی مادہ ہی گئی ہے ٹھیک ہے نا صحیح گا اے دے میں انتا نو اکڑا پہن پر آدھانا وہ گری لال اکھ دے گئے نے اے ان شولڈر تو گری اندھی جا رہی ہے اے جس لئے ایس لئے ٹائٹین سال دی گئی ہے جس لئے چھے سال دی ہوئی ہے بلو اکھ ہو جائے گی نیلی اندھی جس را نا جی جی اے تسی انہوں نے جو رہے تے امام دین سادنا لے اے انہیں چو بنی ہوئی ہے کو بھوتا رہی ہے ٹھیک نہیں ہے دا بھالا پار بھی آئے ہیں ایسا ڈیک انٹھی آئے ہیں چوتھی پنجبی بلڈ لائن یہ نے بیچ تیس کر کے ان تسی انہوں کو کہ جی سادنا مالے پنجاب سال پرانا رانگت نہیں کسی کو رو سادنا بہر حال ہے بڑے اچھے ریزلٹ ڈالے کو بھوتا رہ گئی جی ماتا دہائی تا آج کال دے دو اور ہی چین انہوں نے امام دین کہلو تسی ٹھیک ہے نا الماری علی کہلو الماری علی کہتا میں وہ سادنا والے جورے تے سادنا والے جورے جیڑے نے کھٹی پلکان دے اورنج کلر دی ہیں انہیں چنجا پلکائیں گے ہیں جورا کوئی صاحب پیور پہ آئے میں آج دیکھر جورا نہیں پیور دا لفظ دے نا بولنے آگر پیور کتوں آگے تو آٹھے مطابق میرے کوئی پجاہ سال عمر دا اصل آلت چی ہوئے تھوڑا نہیں نہیں کوئی اصل آلت نہیں اصل آلت نہیں چالی پجاہ سال پرانا کبوتر زندہ کسے کلوئے گا دے وہ دے کلوئے گا اندھر رال دا ملدہ کہ اہو جو مشابت دے آہ دیکھنے آجے کوئی آگیا تھا ٹھیک ہوگی ہاں جی سال جی اے پتر ہے بسیکلی اے جورے ہیں دے قریب ترینے گا اچھا اے پیو پتر میں لے آن دے اے پیو پتر میں دہانا دنوں نہیں تو میں ایک دفعہ جورے بیکھے انہوں نے زیرے کو پتر بہائے یار اے جو زیرہ بھی نکل دا اچھا انہوں نے پہلے دیا کھٹی ہیں کھٹی ہیں جی ناکدہ پلکان کھٹا کھٹا ہوئے گا اورنج اورنج کھنڈا جڑا کھٹی پلکان دے ہوئے کھٹی پلکان دے اورنج اورنج سٹائل لیکن اے نا دی اے ناکدہ کبترہ دی بنیاد دے بیچے جورا ہے گا ہے آج تو کوئی پنجی سال پہلے زمین ہون دی جورے دی جڑی میں بے کسی نا نیلی سی اے تو ریڈ سی لیکن ہے اے 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 زیرہ کبتر سی ٹھیک ہوگیا لو ہی دوستو اے جی جورا کبتر اے نو انتو سی جورا کہلو امام دین کہلو اے نو لیکن اے تو آنے مدابق قریب تا رہا ہے آہ قریب تا رہا ہے اسی انہوں کینٹھی یالے کہنے ہیں کیونکہ کینٹھی یالے کبتر بھی انیک بلڈ دینی نا رے جدو آج تو کوئی اٹھائی تیس سال پہلے ساڑے کوئی آیا سی اور سنگل کبتر سی ان تیس سال بعد آج جس لئے اسی کسے نو کینٹھی یالے کہنے ہیں دے ہوتے مر گیا ہے بچارہ اس کبتر نے دے مرے آج بندرہ بی سال ہو گئنے بی بائی سال ہو گئنے لیکن وہ بلڈ لائن چال دی پہی ہے انہوں دے مختلف بلڈ کبتر پہ انہیں دے ایس کر کے رانگو ہوتے نہیں نکل ساکتا ہوں بلڈ لائن ہوئی یہ مینٹین کیتا ہے نا کوشش کیتی ہے کہ اڑھانا خراب نہ انہوں نے دے اچھے اڑھان کبتر شیننگ بڑی آکھ چھے دی کہ دے ہی شیننگ ہے آکھ چھے آکھ دے بھی چمک انہیں تسی پوچھ رہے سو چمک اہی چمک انہیں دی کچی کچی آکھ انہیں دی کچی لال انہیں دی بجی آکھان سی کہنے انہیں دے انہیں دے بھی چمک بہت کٹ انہیں دی بیکھنے ہی تانو فیل ہویا کہ بجی بجی آکھیں بہت آلاؤں ہاں 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 نیکس بہاوزرک کیلے اے پوتر ہے گا تھا انہیں پوتر ہے اون کر لو نا پہلے اون ہی ہے اے پوتر ہے گا تھا اے پتھا ہور کافی ہی گئے نے یعنی کہ میاں نظیر میں نو کہن دا انہیں کہ اللہ بخشے کہن دے اندہ سن کہ ایک جوڑا تسی لایا ہے نا باز بھائی انہوں ساترہ آنگ دے بچے گڑنے چاہیدنے یعنی کہ اسی جوڑے نو کامے آپ جوڑا نہیں سمجھ دے جڑے ایک کو تنا دے بچے گڑے ڈیفرینڈ کرنے چاہیدنے کٹیگری بھی ڈیفرینڈ ہونی چاہیدنے بلکل بلکل کٹیگری تقریبا مل دی جلدی ہوئے گی کٹیگری جا آجیں دی یہ کندہ کینڈا اے کوئی ہونی چاہیدنے کبوتر دی اوپا میں کالا پیلا نیلا کسی بھی بلڑ لائن دا ہوئے اچھا کٹیگری ایک ہو جی ہوئے کٹیگری چاہیدنے کٹیگری تو مراج اسی کہنے ہاں کندہ کینڈا کوئی ہونی چاہیدنے اوپا میں کالا ہوئے نیلا ہوئے پیلا ہوئے جہاں مردی ہوئے کلر کراس پین دی بہنے بکھرے بکھرے ہیں جو زیرے بھی نکالا دے زیرے بڑے برے سمجھے ہیں اندے نے اندے نے نہیں ہے نکالے کسی نو رنگ اچھا نہ لگے رنگ اچھا نہ لگے کسی نو تیکلہ گالی کی زیرے بھی انہا چوئی زیرے بنے آ دی گی کسوریاں کبوتران دے زیرے نکال دے زیرے چنگے نہیں گئے کسوریاں ساری کٹ دے کنوں فرقات نہیں رکھے صحیح کالے سیٹھا لے کبوتر پھیند سندی جو مشہور ہوئے سیٹھا لے کالا زیرہ کٹ دے آن جی وہ دے کوئی فرق نہیں پہندا بلڈ لائن ہی گی یہ کراس ہے گا نا کراس پہنے بھی مختلف کبوتران دے اس گر کے کالا زیرہ پھکا زیرہ نکال آندا کبوتران ٹیڑی ہے جو بھی نکل دے لاؤں لے کھالے جو بھی نکل دے ڈن ڈلنٹ میٹر ایک کو بری برائی نہیں گی اگل میٹر نہیں کر دی کوئی زیرہ نکال آنے کوئی نہ چھائی ہے نہ برائی میں اکثر لوکان زیرہ دے بارے سوال گی طرح کیا پا میں دو دو دن اڑ دا ایسا نو زیرہ نہیں پسان بس تو ٹھیک کہن دے نا اسی بھی زیرہ جڑا نکلے اسی جوڑے نہیں پاندے اڑا لینے اسی اڑا لینے ان پساند نہ ہوندہ مطلب یہ نہیں ہوندہ چنگا نہیں گا ان جس کو بہتا میں جوڑے نہیں پاندے گا میں ایوی کیسا نا یار میں نہیں پساندے گا میں نہیں پانا جوڑے ان اڑا لیں اڑا لیں اڑا ہوگے دے پا میں لور چیمپین ہو جائے یہ اکسٹراؤنری بچہ نہیں گلے ہاں پٹھایا گا بھے ایوی دو سال عمر کیا بہت آنا لویس آئی نیکسٹ کی بہا آ رہے ہو لے آ رہے ہیں جو ساجی سیبے یہ باس بھائی ہاں جی ایوی کسوری ہے کبوتر نے کمگرانے کسوری ہے چینے اسی سیبے علے کہنے ہیں جس لئے سیبے علے کہنے ہیں سیبے علے میرے استاد دے کار دے چوئی صاحب دے چوئی صاحب دے کار دے بیچے اونا کنو کبوتر آئے سن سیبے علے فیرس سا دیکھو لے گھر سن لالو آلے چینے لالو آلے چینے جس لئے اسی کہنے ہیں اللہ پخشے تاری بات انسپیکٹر تاری دیکھو لوں سا نو آیا سی کبوتر اے میہ نظیر دے کبوتر سن کسور لالو آلے ہاں ایس طرح دے چینے بھی نکل دینے سیاک آلے بھی نکل دینے نو اسی آج کل تھاکور کہنے ہیں تھاکور لیکن بنیاد ہے نا دیکھو یہ سیبے علے سیبے علے واہ صحیح بہت پرفیکٹ کبوتر ہے کراس دے کال کہا رہے تھا نا باز بھائی اللہ دیرہ منل خود آپ جنہیں تینچہ نسلہ میں تندھا رہے ہیں گرمی ہیں بھی نا کبوتر ہے صحیح آسی آم کھتی چیلی ٹمپریچر نہیں ماندے آسی بطالی پنتالی پہی ہے نا گرمی ہے بڑے اچھی پروازہ جا آئے نا کبوتر پرچے ہیں جنان ہے نا کینٹھی آلے ہندے ٹائگر کینٹھی آلے سیبے آلے واہ بڑے ہی شان بطر بچے پال لگے ہاں جی میرا خیال ہے بچے انہیں مدہاننا ہے دا دوسرا پر آتن سیاہ کالا ہے گا اچھو ہاں اینا چھو ہرے بھی نکلے پورے ہرے ہاں احمد دہان تے لگا تھا اینا نا کالا کہلو ہرے کہلو ایسی تھاکور کہنے ہیں نا تھاکور تسی ہی نا کمپلیٹ کرلو نا پھر میں دوجہ لکھانا تھا واہ واہ بہ دوست بطر چاہ کیسا بطر ہے پورا پائی پائی بطر ہے وہ پسند ہے ماشاءاللہ ہاں جی ساجی آرہ پار اینڈا پائی ہاں جی ایسا کا پر آرہ ایک کو ماں پیو دے گئے نا دو میں لوئی دوست جیڑا پہلے چینہ چھڑے ہیں تسی پھولان لاتے ایک کو ماں پیو دینے سکے پر آنے اینڈا پورا ہرا کالا جنہ اینڈا نیلا کہلو کالا کہلو ہرا کہلو تاڑی مردی ہرے ویسے اور کبوتر ہوئے ہیں اور لوری ہے ہرے ہوئے ہیں تیانشالے چینے اونا جو ہرے نکل دے اندے سن لور دے کبوتر سنے آن جی اینڈا ٹائم نہیں اینڈا اسی انہوں نے نیلے کہنے کالا زیرہ ہور اندہ ہے اوڈی نوک جڑی ہے مومی مومی جی نوک اندھی اور زیرے ہیں چو نکل دے ربے نو بڑے ہرے پساندنے وہ کہندا ہرے کام میں کھرے اپنے اپنے ایتے کبوتران دے کالا رہ گئے نا ایتے اپنے اپنی پساند نہ پساند دے کیا پار کیسا پار لگ کرے تیلی دے تیلی دھاؤ کھولو اور آخری تین پر کھولو نا کھولو آخری تین پر نہیں کھولے اور کھولو ایتے رکھو ہون شوق رو آخری ڈیڑھ انچے جڑا ہے گا نا اے پار دی چھے بھی اٹھویں نومی دسویں اے تو تیلی جاجی کرنی ہے اے تیلی دوسری جاجی کرنی ہے کہ بری کے بہتی بری کے درمیانی چھے اے بھی ساتھ جی نوہ نوہ بندہ پھر نہیں جر جگار ساتھ جر ظاہری گالہ لیکن کو ایڈی کوئی راکٹ سائنس تھوڑے یہ آہو اے کڑا کوئی بڑا بڑا پلانٹ ہے جنہوں کو اپریئٹ کرنا ہے تسیتا انہوں انجینئرنگ دی ڈگری چاہی دی سیمپل جی گار لے گی کو دسویں تھی کو بھتریا روز کو بھتر بھتی کرو تا انہوں پردی شیف سمجھانی شروع ہو یہ کوئی اوکھی پچان نہیں گیا بہت آگا ہونس آئی نیکسٹ کی بہا رہے ہیں سان میں جو آرڈر لاؤ تو تیڈی دہا دے جو تاڈے کو سٹاف ہے دو پیس بہا ہی جو میں تیڈی دہانا تھا سائی ہونس تیڈی آگے نے اے کمانڈو اٹھے آجڑا اے اوپل آرڈر لائی نے اس لیسی کمانڈو کہنے نے ایچو دریعہ پار پار بھی یہ گئے میرے نزین آہ پار بھی یہ گئے اچھا اے کمانڈو دا ٹھٹ رہے گا ایک ایدی کو وہ گو اور پر ہے اہا ہوں گو اور پر ہے اس لیے گو اور پرکت رہے گا اے گو اور پر ہے کمانڈو دا پھرج ہے کمانڈو دا پھرج ہے کے نیچے پچھے آگے یا کمانڈو ہو سات سے سالتو اڑھ رہے ہے پچھے ہوئی onڈے آängeté ایدی دے ہی ہیں لوگ رہے ہائی پرواز ہوتا ہے کسی کمانڈا ہے ریکارڈ ہے گیا تھا لوئی دوستو اے کمانڈو دا ڈریکٹ بیٹ ہے ایسا بریڈ دا نائی کمانڈو رکھتا کیوں کمانڈو میجر فرانا کے اے ادھے نائیڑے نائیڈے 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 نائیڈا نائیڈا ہیڈا نائیڈا 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 پار بھی گئے انہوں نے دوزا رہی ہے کبوتر نے وہ بلاڈ لائنے شاہہ کھل جاندی ہے نا کبوتر ہوتا ہے جس نے تسی کھڑے جو مر جاندہ تو اٹھی اور اولاد رہے ہیں نا چار پر آتین پہنے رہے ہیں نا سارے ایک بلاڈ لائنے ساتھ انہیں جوڑے پانکے ہیں تین پر آتین پہنے پہنے اس کو بوتر دیاں بچ گئی ہیں چھے جوڑے تو اٹھے پانکے ہیں سارے اوہی بلاڈ لائن کھلے گی نا ہونہ چھے دینا جڑی نرمادیان لاؤ گے جڑے گھاتیوں کیوں بک رازہ آگیا بیچ ایسی طرح شجرہ چار دا رہنہ گل لگ میں بڑے بڑے لہا رہا تھا لائی دوستہ استاد آمار ٹیپو صاحب دے مطابق اے جے میرا لگ پتر کار لیتی ہے اے میرا دی بلڈ لائن ہے میرا بلڈ لائن بھی جنہی آنے کے آف کار نہیں نہیں میرا بلڈ لائن بھی جسی نہیں کہنے اسی نہ آنا دا میرا آنے پا ہے اسی کہنے سونے یہ کہاں گاں وقت ٹیپو صاحب اللہ بھی ایک ہے اے ایسی لی میں کہہ رہا ہے ہاں آئے گا نا آئے تو ٹیپو سال پہلے چال دے پہنے ٹیپو سال دے بیچے ہر طرح نا پڑا ڈالے شامل ہو گیا ہے مار گئے انہیں نا پڑا لائن چاہتی ہیں کہنے سین میں آنے پڑا چھو نہیں ہیں نہ آئے ڈالا پہ آئے مجھے مطلب ہوں کہ مختلف پار ٹیپو صاحب اللہ بھی پہ آیا پھر بہت اچھا ہے کیا بھائی نووی سوٹی ہے یہ واہ کیا بھائی بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے ہاں جی سار ابھی چوئی صاحب ہلے آؤں دے کرو آؤں نہیں اچھا ابھی انہاں کپوٹرہ جو ہے جیڑا تاں تسی چھڑے اوے انہاں دے بیچے ہوئی ہے ہاں ہاں سمجھ لوگے جیڑا تسی چھڑے اوہ چاچے تاہیا ہے ناں اے اوہ دے پراہاں دے نویا اسی سونے کینے میں مہرانے میں دłemوایس کر کے دخوایاں کہ گوڑے بھی نکل دے ہیں فکے جانسے بھی ڈیفرینٹ ہے کہ ناں دوسیٰ ذراح آئی اللہ اکپلی شاہ کراؤں میں دوسرا لے آماں ووہ ٹائم تھوڑا ہے کہ انہیں اٹھا ہو گئی آنیں کیا بانا شایل بانا شایل بانا ساہیل اور اور ایک کمانڈو ساہیل کمانڈو جتے ہیں لیکن مین ڈھوٹر ایسیل مین کیمانڈو پہلے مips باز بدل کیا بات ماشاءاللہ یہ چیک کروا کسی روشن ہے واو 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 روزہ میں بوزہ دا کریس چھے گا دس سوائی سو ٹنل ہے ماشاءاللہ بہت ہی عالی ملکہ دوسری ٹیڈیاں نو ٹیڈیاں سے پا کے دے انہوں نے آپسی چیئے کہنے آئے اے چوئی سا والا اکتالی نمبر اکتالی نمبر پیور پیور تو مراد اس لیے انہوں نے اکتالی نمبر کہنا چوئی سا والا میں انہوں کو کل پر سو تر سو دو تین سال پہلے نہیں آئے سن چوئی سا والا میں انہوں آئے سن آج تو کٹھارہ ویس سال پہلے انہوں نے یہ مینٹین کیتا ہے انہوں نے کہا جیڈا بھی کبھو تو نہ آسی ہے چوئی سا والا کہنے ہیں یا میاں سا والا کہنے ہیں پار دو ہوں تینوں کے راہ دے آئین دنے ہیں دورا شجرہ ہوں گا ہے نا انہوں نے میرے کوئی ایسے لئے فوراں ہے نانا دادا پیو پچھو گے تو میں نے یاد تھوڑے ہی آنا ہے رامنا بیٹھاں گا کسی لئے سکون نہ یاد کرانگا پھر میں نے پتہ لگے گا دو تین سال عمر دا کبھوتر ہوئی تا ڈے کھڑے جایا ہے انہوں نے چالی سال پرانی پنتالی پینتی سال پرانے کبھوتران نے یاد رکھنا ہوکا کام ہے ٹھیک ہے دہاو تسی میں دوجہ لیا نا واہ 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 کیا بار ماشاء اللہ ایک تالی نو اے دوستو ایک تالی نو اندھی آکھ بیکھو اندھا مطاب اللہ چیک کرو پار بیکھو کے دیچے بھائی کیا با تیلو کمپیکٹ ساک پتہ رہا ہے بلکل کمپیکٹ سا اس دا چوکس بھی وہاں ہے ابھی عباس بھائی استاد سکھیہ علی نے اعداس نمبر نے اعداس نمبر مثلا دس نمبر تھے نمبر پتہ کی ہے ساڑھا ہے تھے کھڑے چھے نہاں پہ آگیا ہے دس نمبر ان نمبر تھے جڑے نے ساڑھے استاد نو بھی آج تو چالیس سال پرانے نمبر اپنے شاید پھول گئے ان کے کبوتران دے نمبر چینج ہوں دے رہن دے نا تینا تسیہ ہے ویکھو گے کہ لاور دے بیجے گر جے پجا کر آجی کبوتران دے سارے دس نمبر ایک دوجہ کلو بکھری نظر آن گے تاں پس یہ نا نو دس نمبر کہنے لیکن نا دے بیجے کہیں دا میرے مطلب ہے کہ مین پار جڑا نا اس آس سخیہ لے کروٹران دے یہ شروع تو ہی انہا کھانے سی کی تھوڑا دورہ ہے ایسی نہیں نہیں ہے نا دے جس لئے ان تن میں جڑے نار آخری تن میں دھا رہے ہیں چار چار پن پن سال پرانے گے بوتن اور ہے ریوی اندر میں ہاں کہ ایس کھوڑے دے بیچے تو شبوی کٹان دی تو آڑے سامنے اندر رہن دی بھی کر لی ہوں دی جس لئے وہ اڑ دے سامن اڑانا ستے تو اسی چھٹو کے دے پنک ڈورا ہوں دے واضح طور تھے بلکہ جس لئے گرمی ہے جو اڑ دے اندر لال آکھ تھے محسوس ہوں دے بلکل یہ نہیں کہ کافی لال آکھ ہوں دی لیکن وہی کبھوٹ تو جوڑے کر لین دے بچے پالدہ پالدہ کھوڑے دے بیچے ہو اکھاں ایجنا بھی بدل جائے اکھ میں تنک ہے باندی ایج باد ہے یانگ پٹھے 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 دی آکھوں اس طرح دن ہی ہوئی گی جو پانچھے سال پرانے کو دن کر دی ہوئی وہ اکھ تیز ہی ہوئے گی یانگ دی لوئی دوستو اے جید دس نمبر ماشادہ کیا با عرب دانا ہے گا دو ہوں کھوڑے آچھا بس ٹھیک ہے بہترین رجین ہے رجگین ہے بہترین عباس بھائی فارغ ہوں دے پانی فٹا فٹ دوال ہے میں بچے پانی تو رہ گئے نہیں آج بہترین عجل سال جی آج کل بہترین بہترین رجائے آکھان دا ٹپ دینا چاہو کوئی نسکہ دسنا چاہو کسی نہ فائدہ ہی ہوئے گا آکھان دا بہترین رجائے گلہ ہی خراب ہوں دا کبوتر دا ہمیشہ پھر آکھ تو ہی نکلنا ہوں دا جا آکے گولیاں میں تا نلخانا ہاں ریپیڈ کرنا میں آگے پاورڈر کار لو گئے نا گلہ کھول گئے نا کبوتران دے گلے ہیں جو پاؤ دو دن پاؤ گئے بلکل گلہ ٹھیک ہو جائے گا اکھان بھی خوشک ہو جائیں گے سب تو پہلے گولیاں دس لیلو توسی اریتروسین فائف انڈرڈ ایم جی اریتروسین اریتروسین فائف انڈرڈ ایم جی دس گولیاں ہو دیاں پا لو ڈیلٹا کارٹریل ٹیبلٹ پانچ ایم جی دیاں فائزر دیاں پجا گولیاں ہو دیاں پالو سستی گولی گئے دو ٹیر پہ دی گئے دس گولیاں ہو گئے ہیں اریتروسین دیاں پانسو ایم جی پجا گولیاں ہو گئے ہیں ڈیلٹا کارٹریل پانچ ایم جی اس تو بعد تسی پالو ریکو مایسین ٹیبلٹ پنجی پینادول ٹیبلٹ پنجی فلیجل ٹیبلٹ پی لے رہا انگلی پنجی پنجی اس تو بعد بری ایک چھاننی آٹے ہلی لے گئے اورے چوکاڑ لو ہے نو پاوڈر نو تا آگے چھلکا گولیاں تھا پرے رہ جائے گا انہوں کبوتران دے گلیج پاؤ جی دی آکھ آئی بیسیکلی گلہ خراب ہوندہ ہے آکھ نو کچھ نہیں ہوندہ ہوندہ گلہ ایم ناک انفیکٹیڈ ہوندہ ہوندہ کالا ہوئے ہوندہ ہے ریشہ ہوندہ گلینڈز ہوندے نا گلینڈز ہوندے نا اینجی انفیکشن ہوندہ ہے ایک دن پاوڈ دو دن زیادہ اکھوی جی دی بہتی خراب ہی گئے انہوں دو دن پاوڈ کے تیسرے دن وہ واپس چلی جائے گی انہوں دو تین دن وقفہ دے کے دو دفعہ اور پاہ دے بلکل پرفیکٹ ہو جائے گا کبوتر ایوی میں لے اندھا ہے شاو کرا دے ایوی کرانا ہے تھا ایوی دس نمبر دو میں پرائین اچھا ہے اس سے دا پرائین اہاں اہاں دو میں کٹھے بیٹھے زنے ایوی لیند میں کیا بات ایوی سعادہ لے دس نمبر دے اہاں دو میں ایس تو پہلے یا لاتے ہیں اکو ماں پی ادھا بہت آلہ بہت ہی نفیس کبوتر ہے ماشاءاللہ جو گف پرچک کیا آپ آ رہے ہیں کیا کہنڈ ہے گف کے نظر ہے اس کبوتر دیتی بہت آلہ بہت شکریہ توڑا شکریہ توڑا شکریہ توڑا شکریہ توڑا شکریہ پیغام دے پیغام مٹھا مٹھا بحث مباسہ نہیں کرنا بحث مباسہ کیوں کہ جو فلانا بندہ تے ہیں کہنڈ ہے فلانا بندہ تے ہیں کہنڈ ہے میں تھے کسی تھے خلاف کس والدہ جواب دینا مناسبی نہیں سمجھ دا خام خوئی بیسیج گال چلی جنڈی سارے محترم استاد جیڈے نے تو آٹھے تو سینئر بندے نے سب دی گال سنو اپنا فارمولہ لاؤ اپنا مائنڈ اپلائی کرو اکل استعمال کرو اللہ نے برین دیتا ہے نا دا ٹھیک ہے نا سچ جڈے نا سچ تانو دلیل نال سمجھ آئے گا جیدہ پوائنٹ پر ایک پیچان علاج کبوتر بازی کوئی دلیل دے نال کوئی استاد گال کر رہے ہو تو آٹھے گرل کرے گی تو آٹھے دماغ دے بیٹا نال سمجھ آئے گی فوراں دو جیدی بیٹا نال سمجھ آجے گی کہ یار اے بھونگی مار رہے ہیں پہ گال ختم ہو گئی بس اہی پیغام ہے پیار کو بد رکھو اچھا شاؤ کرو لوئی دوستوں مید گا آج دی بیٹیو آج دا انٹروبٹ بہت شکریہ تھا سب دوستان تھا اسلام علیکم ملنے نئی ویڈیو چین نئے شکتے ہیں خدا حافظ